ہائی ایبری بان وان ایٹی فور ڈوٹ ٹی وی میں ویلکم چائنہ کا ایک شہر وان جس کی آبادی نیو یارک اور لندن سے بھی زیادہ ہے اور جہاں پر گیارہ ملین سے بھی زیادہ لوگ بستے ہیں وہ اللہ کے عذاب کی شکل میں ایک خطرناک وائرس کرونا وائرس کی زدنے ہے پورے شہر کا نظام جس میں واز، ٹرین، ائرپورٹ سب بند ہیں سارے شہر کے لوگ گھروں کے اندر بند ہیں ان گھروں میں نہ کوئی آ سکتا ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید دو نئے شہروں کو بھی لاکڈاؤن کیا جا رہا ہے چین کے اس شہر میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تداد ہزاروں سے لاکھوں میں تبدیل ہونے والی ہے اور اب تک ہزاروں افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں گوگے میڈیا پر یہ تعداد بہت کم بتائی جا رہی ہے اس وائرس کا شکار ایک باست سالہ چینی ڈاکٹر بھی ہے جو کہ کرونا وائرس کا علاج کرنے کے دوران اس موزی مدد کا شکار بنا اس بیماری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی انسان میں یہ وائرس داخل ہو جاتا ہے تو اسے پتہ تک نہیں چلتا اس بیماری کی کوئی علامت نہیں ہے بس اسی وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ قریب المرگ ہو جاتا ہے اس لیے اس وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے چائنہ میں یہ وائرس پھیلنے کے متعلق بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ یہ وائرس چمگارڈڑوں میں پایا جاتا تھا تو چائنہ میں چمگارڈڑ کھانے اور ان کا سوپ پینے سے یہ وائرس انسانوں میں متعلق ہو گیا دوسری خبر یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ وائرس چائنہ کی ہی لیباوٹی میں تیار کیا جا رہا تھا لیکن وہاں سے کسی طریقے لیگ ہو گیا اور یہ عام لوگوں تک پہنچ گیا تیسری خبر اس قسم کی سامنے آ رہی ہے کہ یہ عالمی طاقتوں کی سازش ہے کہ چائنہ جیسے تیزی سے ابرتی ہوئی معاشی طاقت کو کسی طرح لگام ڈھالی جا سکے کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں چائنہ کی پروڈکٹس نے دھوم مچا رکھی ہے زندگی کے ہر شعبے میں چائنہ نے بے مثال کام کیا ہے یہ قوم بہت ہی تھوڑے وقت میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بعد اب دنیا پر راج کرنے جا رہی تھی اب اس سازش میں امریکہ اور اسرائیل کے نام سامنے آ رہے ہیں تاہم ان تمام باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ شاید کوئی نہیں جانتا کرونا وائرس کی طرز پر کئی فلمیں بنائی جا چکی ہیں جن میں مختلف قسم کے وائرس پھیلنے اور ان سے ہونے والی تباہی بتائی جا چکی ہے اس لیے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ کام کسی سر پھرے کھرب پتی کا ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں وسائل کم اور انسان زیادہ ہیں اس لیے دنیا سے انسانوں کا کام ہونا بہت ضروری ہے اور وہ خرب پتی اپنے فلسفے کو عملی جامعہ پہنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں چائنہ اس وائرس سے نجات کے لیے ہر ممکن کوشش میں مشہول ہے ایسے برے ترین حالات میں بھی چائنہ نے نو سے داس دنوں میں ایک ہزار بیڈ کا ہسپٹل کھڑا کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے یہ ہسپٹل ہنگامی طور پر کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے جس شہر سے یہ وائرس شروع ہوا تھا اس شہر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے چائنہ وقتی طور پر پوری دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہے کیونکہ اب نہ کوئی وہاں جا سکتا ہے اور نہ کوئی وہاں سے آ سکتا ہے ساری دنیا اس وائرس کے در سے محتاط ہو چکی ہے چائنہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے علاج کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس پر کچھ نئے قوانین بنائے گئے ہیں جس کے مطابق ہر چائنی باشندے کو اپنے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کروانا لازم ہے اگر کوئی انسان اپنے کرونا وائرس کے ٹیسٹ نہیں کرواتا اور وہ کرونا وائرس کا شکار بھی ہے تو پکڑے جانے پر اسے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے یا کم از کم پندرہ سال کی پیر ناظرین چائنیز لوگ اپنی مرض کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ جس بندے میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو جاتی ہے اس کو زبردستی ہسپیٹل منسکل کر دیا جاتا ہے مریض کی علاج کرانے کی مرضی ہو یا نہ ہو چائنہ کے ہسپتالوں میں علاج کی تمام سہولتیں تو موجود ہیں لیکن اس وائرس کی نویت ایسی ہے کہ اب ہسپیٹل کم اور جیل زیادہ لگ رہے ہیں کیونکہ مریضوں کو ایک خاص قسم کے لباس میں ملبوس کروا دیا جاتا ہے اور اس کے لواحقین کو ملنے تک کی اجازت نہیں دی جاتی اس لیے جب کسی کرونا وائرس کے شکار کو چائنیز ہیلتھ آفیسر پکڑ کر لے جاتے ہیں تو کچھ اس طرح کا منظر ہوتا ہے کہ جیسے یہ کسی سنگین الزام میں جیل جا رہا ہے اور ایک لمبے عرصے تک ہم سے بچھڑ کر جا رہا ہے اس طرح کے مناظر کی کئی ویڈیوز سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں لوگوں کو دھاڑیں مار مار کر روتے دیکھا جا سکتا ہے کئی شہروں میں نظام زندگی مفنون ہو کر رہ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چائنہ کو معاشی طور پر بھی ایک بہت بڑا جھٹکہ لگ رہا ہے فیس ماسک جو کہ چائنہ پوری دنیا کو سپلائی کرتا تھا اب چائنہ میں فیس ماسک ختم ہو چکے ہیں ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں سے ایک تفاقیل گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تھانکس فور واشنگ